بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دو ہزار چوبیس کے حج نے پوری امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا اس حج کے دوران وہ کچھ ہوا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا فٹ پات پر پڑی میتوں کو دیکھ کر لوگ اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ سعودی حکومت حاجیوں کے لیے بہترین انتظامات کرتی ہے مگر انہونی کو کون روک سکتا ہے اللہ رب العزت نے موت اور زندگی اور رزق پہلے سے ہی لکھ دیا ہوتا ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ ایسا نہ کرتا تو امیر لوگ بہترین سے بہترین کھراک کھا کر زندہ رہ جاتے جبکہ گریب لوگ بڑھاپے سے پہلے ہی موت کی آگوش میں چلے جاتے حج کے دوران حاجیوں کی ایسی حالت تھی انہوں نے سوچ لیا تھا یہ ان کی زندگی کا آخری حج ہے اس وقت پوری دنیا شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے جبکہ حج کے دوران درجہ حرارت 52 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا پہاڑوں کی تپش کی وجہ سے حاجیوں کے جسم مزید پانی کی طلب کرنے لگے وہ پانی پیتے گئے مگر پھر ان کے لیے چلنا محال ہو گیا کسی کے پیٹ میں درد ہونے لگا تو کسی کے پاؤں جواب دے گئے دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حج میں تقریباً پانچ لاکھ کے قریب حاجی زائف تھے جن کی عمریں ساٹھ سال سے اوپر تھیں ہر حاجی کا کہنا تھا یہ ان کی زندگی کا مشکلات سے بھرا ہوا دن تھا حج ایک مشکل ترین عبادت ہے اللہ رب العزت کو یہ عبادت اس قدر پسند ہے جو آدمی فیض کلام کیے بغیر کسی کو دکھ دیے بغیر سچے دل سے توبہ کر کے حج کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اگر حج مشکلات کا نام ہے تو اس کی فضیلت بھی انتہائی ہے اس سال حج میں وفات پانے والے حاجیوں کی تعداد ہزار سے اوپر پہنچ چکی ہے سب سے زیادہ تعداد مصریوں کی ہے اس کے بعد انڈونیشیا اور جورڈن کا نمبر آتا ہے 99 فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 60 سال سے اوپر تھیں جن لوگوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اکیلے حج کرنے کے لئے آئے حالانکہ ان کے بچوں کا ان کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے مگر بدنصیب اولاد ان کے ساتھ نہ آئی ان کی میتیں کھلے آسمان کے نیچے دھونپ میں پڑی رہی ایمبولینس کی قلت کی وجہ سے لوگ گھنٹوں تک اپنے پیاروں کو تڑپتے ہوئے دیکھتے رہے پہلی بار سعودی اسپطالوں میں اس قدر بھیڑ تھی کہ ڈاکٹروں کی کمی ہو گئی چنانچہ دوسرے اسپطالوں سے ڈاکٹروں کو بلوانا پڑا محمد بن سلمان نے سعودی انتظامیاں سے اس بات کی رپورٹ طلب کر لی سعودی حکومت اس بارے میں بھی سوچ رہی ہے ہو سکتا ہے ساٹھ سال کے اوپر کے لوگوں پر حج پر پابندی آیت کر دی جائے یا ان کو ہر طرح کی سہولیات فرہام کی جائے ان کے لیے مینا سے عرفات پھر مصطلفہ کے لیے گاڑیاں چلائی جائیں اس طرح مصطلفہ سے مینا اور حرم کے لیے ٹرینیں چلائی جائیں اگلے سال سعودی حکومت بہت کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے حج پر آنے والے ایک آدمی نے پوری عمت مسلمہ کو اس وقت رولا دیا جب حج کے دوران اس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اس کے ساتھ پھر ایسا موجسہ ہوا جس نے لوگوں کے دل کی دنیا بدل دی دوستو یوم عرفات کے دن ہم نے مینا سے عرفات کی چانب ٹرین سے چانے کا فیصلہ کیا تقریباً بیس کے قریب پاکستانی ہیلپر گروپ کے دوستوں کا گروپ ٹرین اسٹیشن کی جانب جا رہے تھے کے فورسز نے روک دیا اور کہا کہ ٹرین میں حاجیوں کا رش ہے اس لیے انتظامیاں سے کوئی بھی ٹرین میں نہیں بیٹھ سکتا ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم بس یا کسی اور سوارے کے بجائے پیدل عرفات کے جانب سفر کریں گے عرفات کا سفر تقریباً بارہ کلومیٹر تھا ہمارے تقریباً چار سو کے قریب رساکار ساتھی اسی راستے پیدل سفر شروع کر چکے تھے آج کا دن گرم ترین دن تھا سنتالیس ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ سورج زمین کے بلکل قریب آ چکا ہے ایک کلومیٹر سفر کے بعد ہی لوگ زمین پر گرنا شروع ہو چکے تھے ہم نے حاجیوں کو سنبھالنا شروع کر دیا جن کے پاس ویل چیئر تھی ان کی ویل چیئر پکڑ لی اور جو گر رہے تھے ان پر سایا کیا اور پانی کے چھیٹے اور پاؤں دبانے کا کام اور ساتھ ہی ایمبولینس کو کال کرنے لگے دوستو گرتے سنبھلتے حجاج اکرام کو سہارا دیتے آٹھ کلومیٹر کا سفر گزر گیا ساتھیوں نے جیب میں ویٹامن سی کی ٹیبلٹ اور سیشے رکھی ہوئے تھے جو چکر آنے گرنے کی وجہ سے حجاج اکرام کو پلا رہے تھے میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سفیدی آگئی اور مجھے سیوائے روشنی کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ساتھیوں کو زور سے آواز دی اور انہوں نے اپنی باہوں میں لے لیا اور قریب ہی ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے لیٹا دیا پانی کے چھیٹے مارتے رہے اور پانی پلاتے رہے کچھ ٹائم بعد میں سنبھلا اور پھر ہم تقریباً ایک گھنٹہ وہیں رہے اسی دوران بہت زیادہ لوگ بے بسی کی حالت میں تڑپ رہے تھے ہمارے رزاکاروں میں کوئی پاؤں دبا رہا تھا کوئی پنکھا جھولا رہا تھا کوئی پانی چھڑکنے کا کام سر انجام دے رہا تھا سیکڑوں حجاج کو ریسکیو کیا گیا اور آہستہ آہستہ ہم میدان محشر میدان عرفات میں پہنچ گئے مسجد نمرا کے قریب درختوں کی آڑ لے کر ہم بڑی مشکل سے تھوڑی سی جگہ ملی جہاں ہم ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھ گئے اور کبھی جا نماز اور کبھی چھتری سے سایہ بناتے دوستو میری حالت ایک بار پھر خراب ہوئی اور بار بار بے ہوشی کیسی کیفیت تاری ہو جاتی دل گھبراتا اور ایسا لگتا کہ اب زندگی مزید ساتھ نہیں دے گی اس وقت راستے میں جتنے بھی حجاج گرے ہوئے تھے یا اللہ رب العزت کو پیارے ہو چکے تھے دماغ میں گھوم رہے تھے دوستو نے بہت ساتھ دیا وہ مسلسل ہاتھ کا پنکھا جھولتے رہے اور پانی کا چھڑکاو کرتے رہے خطبہ حج کے بعد نماز پڑھ کر ہم نے مسجد کا رکھ گیا اور جیسے تیسے اندر داخل ہو گئے اور سکون کا سانس ملا میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ حج جوانی کا ہوتا ہے یہ بہت مشکت والی عبادت ہے اسے جوانی میں ہی ادا کریں جب آپ کو اس کے سارے ارکان کا پتا بھی ہو بڑھاپے میں والدین کو اکیلا مت بھیجیں بہت مشکل کا کام ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے تو ارکان بھول جائیں گے خصوصاً حج کے پانچ دن انتہائی مشکل ترین دن ہوتے ہیں میں نے صرف ایک دن میں ہی اپنے گناہگار آنکھوں سے چالیس پچاس حجاج اکرام کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا جو سفر کی تھکاوٹ اور گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے اور لکمائیں ازل ہو گئے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان سب کی مغفرت فرمائیں آمین دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ